موسیقی ٹائم لی پہنچاتے رہیں ابھی کل اور آج کی خبروں کا تجزیہ آج کے وی لاغ میں ہوگا آج کے وی لاغ میں کچھ بڑی امپورٹنٹ ویسے اگر میں وی لاغ کر نہیں سکا اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں رابطے میں نہیں تھا جو سورسز ہیں سورسز کے ساتھ تواتر کے ساتھ رابطے میں تھے اور کچھ چیزیں یا کچھ سٹوریز جو ہیں وہ ڈیویلپ ہو جائیں تو ان پر بات کرنا بہتر ہوتی ہے تو آپ یہ کہہ لیجئے کہ ابھی پچھلے دو روز کے جو واقعات ہیں اس کے اوپر کافی کچھ نئی اور مختلف خبریں آپ کے لیے لے کے آئے ہیں ایک آپ کو شروع کرتے ہیں آج بڑی مخبری جو ہے وہ آئی اس پی آر صاحب نے یوٹیوبر سے مدد مانگ لی یہ کل کی خبر تھی کسی نے نہیں کی میں نے نہیں دیکھا اس کے اوپر آپ کو آگاہ کریں گے پھر جلسے کے اوپر بات کریں گے کہ جلسہ اس میں ہونے والی تقاریر اور اس کے آفٹر ایفیکٹ اور اس کے اوپر میرا تجزیہ یا تبصرہ کیا ہے آئینی ترامیم اور پھر جلسے کے بعد جو ہونے والی گرفتاریاں ہیں علی امین گنڈا پور کی جو گمشدگی تھی چار چھے گھنٹوں کے لیے اس کے اوپر بات کریں گے اور پھر یہ جو گرفتاریاں ہیں اس کے اوپر میرے پاس ایک بڑی پکی اور سولڈ خبر ہے کہ یہ جو سارا گرفتاریاں والا معاملہ ہوا ہے اس میں مین کردار کس نے ادا کیا ہے تو یہ ہے آج کے وی لاغ کی کچھ خبریں اور پھر آپ کو اگلے ہفتے کی بھی ایک بریکنگ نیوز دیں گے آج کے وی لاغ میں شروع کرتے ہیں جناب آئی ایس پی آر والے بابو کی طرف سے انہوں نے ایک ایک سٹریم ڈیسپریشن میں کل یوٹیوبرز کو بلایا تھا مدو کیا تھا جس میں بہت سارے ایسے یوٹیوبرز بھی تھے جو ان کے پسندیدہ نہیں ہیں جنہیں فوج جو ہے انہوں نے اس خیر کہہ لیجئے کہ ایک دو کا تو شاید یا ایک عد کا تو نام بھی خامخواہ اس پوسٹرز میں ڈالا ہوا تھا جہاں پہ ہمارا نام بھی ڈیجیٹل دشتگردوں میں ڈالا ہوا تھا لیکن کچھ عیسے لوگ بھی تھے یوٹیوبرز بھی تھے جن کو پسند نہیں کیا جاتا کیونکہ وائی اس پی آر کا بیانیاں فوج آئی اس آئی کا بیانیاں نہیں بیان کرتے نو لیک کا یا پی ڈیم کا بیانیاں نہیں بیان کرتے تو ان تمام یوٹیوبرز کو بلا کر ان کے ساتھ ایک لمبی نشست کی گئی اور اس نشست کے اندر جو اس کا مین مدہ تھا یا مین پوائنٹ تھا ڈی جی صاحب کی جانب سے انہوں نے درخواست کی ان تمام یوٹیوبرز سے کہ آپ لوگ بیجا فوج کے اوپر تنقید کرتے ہیں اور فوج کو بیجا تنقید کا نشانہ بناتے ہیں جو کہ ایک تعمیری سوچ نہیں ہے اور آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ آپ فوج کو بدنام نہ کریں فوج کے بارے میں اتنی مخالفت مناسب نہیں ہے ہم کچھ اچھے کام بھی کرتے ہیں آپ ان کو بھی اجاگر کریں وغیرہ 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 ویسے وہاں پہ میری اطلاع کے مطابق ایک جوان یوٹیوبر نے یہ ضرور کہا کہ سر ہم کوئی بلکل دیجٹل دہشتگردی نہیں کرتے ہم تو صحافت کرتے ہیں ہم کسی کو بدنام نہیں کرتے جو ہمیں ہوتا نظر آرہا ہے صحافت نام ہی اسی چیز کا ہے کہ ہم اس کو ریپورٹ کر دی ہو سکتا ہے ہم اقلے کل نہیں ہیں بات مکمل کریں یا نہ کریں لیکن آپ کے لیے بھی ہمارے پلاتفارم حاضر ہیں آپ بھی اس میں کوئی اگر ورجن دینا چاہیں تو خیر اس کے بعد جو آئیس پی آر والے تھے ان کے چراؤوں میں کچھ دیر روشنی جو ہے وہ گل رہی لیکن پھر جلدی سے ریکوری کرتے ہوئے پھر سے وہ اپنی درخواست کے اوپر آئے اور اشارے کنائیوں میں انہوں نے تھوڑا سا جسے کہتے ہیں نا دھمگانے کی بھی بات کی کہ دیکھئے ہم تو آپ لوگوں کو سواتھ مل کے چلنا چاہتے ہیں آپ ہی ہیں ریاست کے خلاف جانا چاہتے ہیں تو یہ اب سچویشن آ گئی ہے کہ اس وقت دیکھ لیجئے کہ جو پہلے مزاق اڑاتے تھے یوٹیوبرز کا اب وہ انہی سے آکے مدد بھی مانگ رہے ہیں کہ خدا رہا ہمارا بیانیاں چلائیے یا ہمیں اتنا بدنام نہ کریں تو یہ صورتحال تھی یا یہ بریکنگ نیوز تھی جو آئیس پی آر کی جانب سے آئی اب آتے ہیں کل کے جلسے کی جانب کل کا جو جلسہ تھا یا سوری پرسوں کا جو جلسہ تھا جلسہ بہت بڑا تھا اس میں کوئی شک نہیں ہے ایک کامیاب جلسہ تھا اور اس کا کریڈٹ پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کو اور ان عام لوگوں کو جاتا ہے جنہوں نے اس میں شمولیت اختیار کی اور پھر پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ کو جاتا ہے اس میں کوئی ڈاؤک نہیں ہے تمام لوگ آئے تمام نے اپنی جگہ سے شرکت کی لیکن اس میں جو کچھ چیزیں ایسی ہیں جو جن کی وجہ سے ایک ڈائریکشن چینج ہو گئی میں پہلے فیکچول بات کروں گا فیکچولی جو میری اطلاع ہے اس کے مطابق عمران خان صاحب کی طرف سے کوئی ڈائریکشن نہیں تھی کوئی ہدایات نہیں تھی کہ کس قسم کی تقاریر ہوں گی جلسہ تھا انہوں نے کہا کہ جی آپ جلسہ کریں اور بالکل ڈھنکے کی جوٹ پر کریں اور کسی سے ڈرنے کی بات نہیں ہے لیکن جلسے میں کچھ تقاریر بڑی سخت ہوئی اور وہ تقاریر ہوئی جس کو شاید عوام سننا بھی چاہتی تھی سپیشلی جو آپ کے کارکن تھے وہ سننا چاہتے تھے خوش بھی ہوئے بہت سارے ایسے لوگ جو کارکنوں کی تنقید کا سامنا کر رہے تھے ان کے لیے بھی یہ بڑے پوزیٹیو رہا یہ جلسہ جو تھا تو یہ جو پوری جو اس کا محول بنا جلسے کا وہ ایسا بنا کہ اس وقت نظر آیا کہ جیسے پاکستان تحریک انصاف فرنٹ فوٹ پر آ گئی ہے میری اطلاع کے مطابق یہ کوئی ہدایات نہیں تھی یہ اس طرح سے پلانڈ بھی نہیں تھا شاید جو جذبات تھے دلوں میں وہ سامنے آئے اور اس سے بالکل بہت سارے لوگوں کا جو گلہ تھا سپیشلی کے پی چیف منسٹر علی امین گنڈاپور صاحب سے وہ بھی دھل گیا اور بڑی کھل کر تقریریں ہوئی خالد خرشیر نے بڑی سٹرانگ تقریر کی اور ہیڈز آن لیا اسٹابلشمنٹ کو اچھا پھر اس کے بعد رد عمل آیا اب وہ جو رد عمل تھا اس کو دیکھ کر ایسے لگتا ہے کہ یہ جو رد عمل تھا یہ دراصل کسی بہانے کی تلاش میں تھا کیونکہ اگر آپ اس کی ٹائمنگ دیکھیں تو جلسے کے بعد کا جو رد عمل ہے وہ اسٹابلشمنٹ کی ابھی کی جو منصوبہ بندی ہے اس کے بڑے حق میں جاتا ہے ابھی کی منصوبہ بندی کیا ہے کہ آپ نے آئینی ترامیم پاس کرانی ہے آئینی ترامیم کے لیے ماحول سازی یہ ہے کہ نمبرز پورے نہیں ہیں دیکھئے جو ایک بل ابھی پیش ہو چکا ہے جس کو دانیال چودری نے پیش کیا ہے اور حکومت نے کہا ہے کہ آپ اس کو کمیٹی میں بیج دیں اور اس کو کمیٹی میں بیج دیا گیا ہے وہ ہے ایکٹ آف پارلیمنٹ کیونکہ جو ججز کی تعداد ہے وہ تو آئین میں لکھا ہوا ہے کہ ایکٹ آف پارلیمنٹ سے بڑھائی یا کم کی جا سکتی ہے تو ججز کی تعداد بڑھانے کا تو نارمل بل جو ہے وہ حکومت پاس کر سکتی ہے اس کے لیے اس کو آئینی ترمیم کی ضرورت نہیں ہے لیکن جہاں تک قاضی فیض عیسیٰ کی ایکسٹینشن کا معاملہ ہے تو وہ اتنا سیدھا معاملہ نہیں ہے اس کے لیے آئینی ترمیم چاہیے کیونکہ ججز کی جو عمر ہے اور جو کوالیفیکیشن ہے وہ لکھ دی گئی ہے آئین کے اندر اب اگر اس میں تبدیلی ہوگی تو اس کے لیے آئینی ترمیم آنا ضروری ہے آئینی ترمیم کے لیے دو تہائی اکثریت چاہیے پورے ہاؤس کی اب یہاں پہ دو بڑے سخت مسائل ہیں ایک مسئلہ یہ ہے کہ آئینی ترمیم جو ہاؤس ہے وہ اس وقت پورا نہیں ہے کیونکہ آل دو اب یہاں پہ بھی بڑی ایک انٹرسٹنگ سیناریو ہے کہ ایک طرف بھارہ جولائی کا مختصر فیصلہ آ چکا ہے جس میں سپریم کورٹ نے جو مقصود نشستیں ہیں وہ پاکستان تحریکی انصاف کو دے دی گئی ہیں ان کے اوپر عمل درامت نہیں کیا گیا اس کی بھی ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں ہوا کہ اس سیچویشن سے کیسے نکلا جائے لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو حکومت ہے اس نے ایک بل پاس کر کے اس فیصلے کو سرکمونٹ کرنے کی کوشش کی اچھا بل پاس کر چکے ہیں لیکن الیکشن کمیشن جو ہے اب اس بل پہ بھی عمل نہیں کر رہا یعنی کہ وہ مخصوص نشستیں جن کو فیصلے کو رد کر کے ایکٹ آف پارلیمنٹ نے جو کہ ایک بہت کوششنبل طریقہ واردات ہے لیکن ہم اس بحث میں ابھی نہیں جاتے لیکن ہم مان لیتے ہیں کہ پی ڈی ایم کا کوئی پلان ہے یہ پی ایم ایل این کا کوئی پلان ہے تو وہ جو پلان ہے اس کو ایمپلیمنٹ کرنے کے لیے الیکشن کمیشن نے ظاہری بات ہے کہ وہ نوٹیفیکیشنز کرنے اچھا الیکشن کمیشن نے وہ نوٹیفیکیشنز نہیں کیے اب ایک طرف پارلیمان مکمل نہیں ہے دوسری جانب مکمل نہ ہوتے ہوئے اب اس میں پارلیمانی جو آئینی ترمیم کرنے جا رہے ہیں اس کی کیا قانونی احسیت ہوگی یہ ایک بہت بڑا سوال یا نشان ہے اور پھر نمبر گیمز میں ٹو تھرڈ مجورٹی نہیں ہے اب اگر ہم فرض کر لیں کہ جے یو آئی بھی جو ہے وہ ان کے ساتھ ووٹ دیتی ہے آئینی ترمیم کے لیے پھر بھی آٹھ سے دس سیٹیں منیمم جو ہیں وہ کم ہیں وہ سیٹیں صرف ہیں پاکستان تحریک انصاف کے پاس اب وہ سیٹ یا سنیتہات کانسل کہہ لیجئے اب ان سیٹوں کو کیسے مینج کیا جائے گا یہ بھی ایک سوچنے کی بات ہے کیونکہ پھر وہ ڈیفیکشن والا ایشیو بھی آ جاتا ہے لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود وہ ترمیم بھی پیش ہونے جا رہی ہے لیکن میرا تبصرہ یاد رکھیے گا کچھ روز میں نے پہلے کہا تھا کہ ڈانس بھی ہوگا محول سازی بھی ہوگی سب کچھ ہوگا لیکن قاضی فیضیسہ کو ایکسٹینشن نہیں ملے گی اور میں اپنے اس تجزئے پہ ابھی بھی قائم ہوں اول دو محول سازی پوری ہوگی اب اگر آپ واپس محول سازی پہ آئیں تو ابھی تک کی جو محول سازی ہے پاکستان تحریک انصاف کے جلسے کی سخت تقریروں کے بعد اپنی طرف سے ایک جواز تو بنا لیا گیا ڈنڈے ماری کا اچھا اب یہ کچھ ایسا ہی جواز ہے جو نو مئی کے بعد آل آف سڈن ایسے دکھایا گیا جیسے کہ پاکستان کا نائن لیون ہو گیا اور پاکستان تحریک انصاف کے اوپر ایک افتاد توڑ دی گئی اسی طرح سے اس جلسے کی تقریر کو لے کر حتیٰ کہ اگر ماضی میں دیکھیں تو اس سے بہت زیادہ سخت تقریریں نواز شریف نے کی تھی مریم نواز نے کی تھی اس وقت کے آرمی چیف و ڈی جی آئی ایس آئی کو نام لے کر کی تھی باجوا اور فیض اوئے توئے سب کچھ کیا تھا لیکن کیا اس وقت ان کے اوپر کوئی اس طرح سے پارٹی کے اوپر اگلے دن ایمین ایز اٹھا لو نیشنل اسیمبلی میں حملہ کر دو وہاں سے بندے اٹھا کر لے جاؤ اس وقت جب ملک میں آپ آئینی ترمیم لانے جا رہے ہیں کیا ایسا ہوا تھا نہیں ہوا تھا اب کیوں ہو رہا ہے اب اس لیے ہو رہا ہے کہ یہ جو سخت تقریر تھی ان کو پہلے پیش کیا گیا اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ جو حکومت کے ہواری صحافی حضرات یا تجزیہ نگار یا انکرز ہیں انہوں نے پہلے وہی والی رام لیلہ رکھنی شروع کر دی کہ جناب یہ تو اس کا بڑا سخت رد عمل آئے گا یہ تو دیکھی حد کراس کر دی کانسٹیوشنل ہوتا تھا تمیز کرنی چاہیے تھی وغیرہ 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 اچھا اب یہ کچھ کیا گیا اس کے بعد جب وہ پورا ماحول بنا دیا گیا تو اسپیکشن کیا گیا اب وہ میں اس مخبری پہ بھی آتا ہوں جو ہمارے پاس ہے کہ وہ ماحول بنا کر کیسے اور کس نے یہ سارا ماحول کیا لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ایک اہم یا کہہ لیجئے کہ ایک اور اہم نکتہ یہ ہے جس پہ ضرور بحث ہونی چاہیے کہ پہلے رات کو حبر آئی کہ علی امین گنڈاپور چیف منسٹر کے پی کو حب سے بے جامعے رکھ لیا گیا اور ان کے ساتھ واقع ہی کوئی رابطہ نہیں ہو پا رہا تھا اور جب بعد میں اس کی کنفرمیشن بھی ہوئی لیکن جب علی امین واپس آئے تو علی امین نے ایک دن بعد یہ بتا دیا کہ وہ لائن آرڈر کی میٹنگ میں تھے اور وہاں پہ جو ہے وہ جیمرز ہونے کی وجہ سے وہ رابطے میں نہیں تھے یعنی کہ ایک طرح سے وہ جو بات تھی کہ علی امین کو وہاں زبردستی رکھا گیا اور ان سے یہ کہا گیا کہ جی معافی مانگیں وہ بات جو مارکٹ میں پھیلی ہوئی ہے اس کی علی امین نے تصدیق نہیں کی اچھا علی امین نے اس کی تصدیق نہیں کی لیکن اب اس میں دو چیزیں ہیں ایک تو یہ ہے کہ ذرائع یہ کہتے ہیں کہ وہاں پہ واقعہ تن ہی علی امین کو جو ہے وہ مجبور کیا گیا اور یہ کہا گیا کہ آپ جو ہے معافی مانگیں پبلیکلی معافی مانگیں یہ رپورٹڈلی چیزیں کہی جا رہی ہیں اور ہماری اطلاع یہ ہے کہ انہوں نے علی امین نے انکار کیا لیکن افکورس وہ چیزوں کو اس حد تک نہیں لے کے کہ باہر آکے کنفرمیشن کر دیں کہ میرے ساتھ یہ ہوا کیونکہ پھر وہ ایک نیا کونسٹیوشنل اور پولٹیکل کرائسز کھڑا کر دے گا کہ کس طرح سے جو آئیس آئے ہے یا فوج ہے وہ ایک الیکٹڈ چیف منسٹر کو حب سے بے جامعہ رکھ سکتی ہے خیر وہ چیز تو گزر گئی لیکن عمران خان صاحب نے اس چیز کے اوپر بڑا سخت رد عمل دیا انہوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے دو تین چیزیں کہیں جو بڑی امپورٹنٹ ہیں ایک چیز عمران خان صاحب نے بڑا واضح طور پر یہ کنفرم کر دیا کہ جو پہلا جلسہ تھا آگسٹ میں جو ہونا تھا تیس آگسٹ کو شاید تھا اس کو ملتوی کرنے کی جو درخواست تھی وہ اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے آئی اور ان کی درخواست پر عمل کرتے ہوئے انہی کی دی ہوئی نئی تاریخ آٹھ سپٹیمبر کو جلسہ رکھا گیا اور عمران خان صاحب کا یہ کہنا تھا کہ پاکستان تاریخ ایک انصاف کے ساتھ ایک دفعہ پھر سے دھوکھا کیا گیا اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ جو بھی اب کہا گیا ہے جلسے کے اندر اس میں سچ باتیں ہیں ساری لہٰذا اب اس پہ کھڑے رہنے کی ضرورت ہے اور یہ ہے اب ٹون پاکستان تاریخ انصاف کی توورڈز دی اسٹیبلشمنٹ یعنی کہ اس وقت کہہ لیجئے کہ دونوں مرچوں پہ آ کر بیٹھ چکے ہیں اب اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ چونکہ بظاہر یہ دھونگ تو نرچانہ ہے امینڈمنٹ پاس کرانے کا تو اس کے لیے وہی پکڑ دگر اٹھاؤ جلاو گراؤ وہ ہوگا اور اس کے لیے بہترین محول بن چکا ہے جلسے کی تقاریر کو ایسے پیش کیا جا رہا ہے کہ جیسے کوئی بہت قیامت ٹوٹ پڑی ہے لیکن اہم بات یہ ہے کہ جو عمران خان صاحب کے بیان میں آئی کہ آٹھ سپٹیمبر کی تاریخ جو ہے وہ ان کی جانب سے دی گئی تھی تو اس کا مطلب ہے کہ جس طرح سے انہوں نے کوریو گرافٹ کیا ہوا تھا کہ فلان تاریخ کو جلسہ ہوگا اس جلسے میں ایسی کچھ باتیں ہوں گی کوئی اس میں چیز بنائیں گے اگر جلسے میں تقریر نہ بھی ہوتی تو وہ دو گھنٹا جو تھا زیادہ ہونے کے اوپر انہوں نے بندوں کی پکڑ دگڑ کرنی شروع کر دینی تھی جس طرح کہ انہوں نے پرچے بھی دیئے میں ہس رہا تھا ان پرچوں کو دیکھ کر کہ جی کسی کی وقی میں انہوں نے مکہ مار دیا مطلب وہ پی ٹی آئی کے جو لیڈران ہیں وہ اس طرح سے لگ رہا تھا کہ وہ کوئی گلی محلے والے جو وہ لوگوں کو جا کے پکڑتے ہیں تو آگے سے ریزسٹ کرتے ہیں پولیس کے ساتھ تو کچھ اس قسم کا محول بنا رہے تھے خیر یہ ساری ایک مزاکہ خیز چیز ہے لیکن اب یہ جو پکڑ دگڑ جس طریقے سے کی گئی ہے اس کے اوپر بھی ہمارے پاس بڑی انٹرسٹنگ جو ہے کہنا چاہیے کہ ایک مخبری ہے مخبری جو ہے حکومت کے اندر سے ہی آئی ہے ہم آپ کو ریپورٹ کر دیتے ہیں اگر درست نہیں ہے تو پھر وہ جو لوگ جن کامنام لے رہے ہیں وہ پتا دیں کہ یہ بات درست نہیں ہے لیکن ریپورٹڈلی ہمیں جو ہمارے مخبر کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ جس لحاظ سے اور جس طرح سے پکڑ دکڑ کی گئی ہے وہ اس طفعہ اسٹیبلشمنٹ جو تھی وہ پیچھے تھی منظر پر نہیں تھی فرنٹ فوٹ پہ جو دو کریکٹرز تھے وہ ایک تھے جناب چاچو چیری بلوسم صاحب اور دوسرے تھے ڈنٹونک والے صاحب اچھا اب نارملی جو روٹین رہی ہے کہ اس قسم کے معاملات کے لیے جب کوئی لائے عمل تیار کیا جاتا ہے تو وہاں پہ بھائی لوگ تو موجود ہوتے ہیں آئیس آئی کے لوگ موجود ہوتے ہیں آئی بی کے لوگ موجود ہوتے ہیں فوج کا بھی کوئی بندہ ہوتا ہے اور وہ میٹنگ جو ہے وہ نارملی پرائیم نیسٹر بھی چیر کرتا ہے اگر وہ ہو تو وہ چیر کرتا ہے ورنہ پھر یہ معاملے ڈی جی سی کے پاس یا آئیس آئی کے ڈی جی کے ساتھ تائے کیے جاتے ہیں لیکن جن لوگوں کا مسلم لیگ نون کی یا حکومت کی جانب سے موجود کی ہوتی ہے اس میں خواجہ آسے فرانہ تنویر یہ لوگ موجود ہوتے ہیں وزیر قانون موجود ہوتا ہے اور پھر وہ پولیٹیکل سٹریٹیجی اور یا جو بھی انہوں نے ماردار کرنی ہے وہ سٹریٹیجی کرتے ہیں اچھا اس دفعہ اس میٹنگ میں یہ جو لوگ ہیں رانہ سناولہ ہو گیا خواجہ آسف ہے یا رانہ تنویر ہے یہ لوگ نہیں شامل ہو سکے اور ہماری سورس کے مطابق جو وزیر قانون ہیں آزم وزیر تار ان کو بھی جب اس میٹنگ کا ایجنڈا بتایا گیا اور ڈنٹو نے کی جانب سے بتایا گیا یہ زبانی باتیں کنوے ہو رہی تھی تو انہوں نے ایک تو کہا کہ جی یہ کوئی بہتر سٹریٹیجی نہیں ہے کیونکہ اس میں وکلا انوالو ہیں آپ کیوں خواہ مخواہ ایک نیا محاذ کھولنا چاہتے ہیں یہ تو وکیل ہمارے خلاف ہو جائیں گے اور یہ پرچے کا کیا فائدہ ہونا ہے دو دن نہیں تو چار دن وہ لوگ اندر رہ لیں گے تو اس کے بعد وہ واپس آ جائیں گے تو یہ ایک وہ ہے اور خیر انہوں نے شرکت بھی اس بندے نہیں کی لیکن باقی تو لوگ موجود تھے چیری بلوسم بھی تھا اور ڈنٹونک بھی تھا اور پھر اس کے بعد اس آپریشن کو جو پارلیمنٹ کے اوپر حملہ کیا گیا دھاوہ بولا گیا وہ ہماری رپورٹ کے مطابق خود جو ڈنٹونک ہے وہ ایس پی آپریشن کے ساتھ یا وہ ایس ایس پی آپریشن جو کوئی بھی ہے اس کے ساتھ وہ خود نشاندہی کرتا رہا اسلام آباد کے مختلف جگہوں میں اپنی گاڑی میں گھوم پھر کر اور ساتھ وہ جناب ایس ایس پی کو یہ ہوتا تھا کہ جی فلان بندہ اس وقت پارلیمان میں ہے اس کو وہاں سے پکڑا جائے فلان بندہ اس وقت فلانی جگہ بیٹھا ہوا ہے شعیب شائن جو ہے وہ اس وقت اپنی دفتر میں بیٹھا ہوا ہے اس کو وہاں سے یعنی کہ خود اس چیز کو دو لوگوں نے جو ہے وہ نہ صرف مانیٹر کیا بلکہ اس میں ایکٹیولی پارٹیسپیٹ بھی کیا اب یہاں پہ عرض یہ ہے کہ جناب سپیکر یا صادق صاحب نے ایک بڑا اعلان کیا جی کہ جو بھی لوگ اس کے پیچھے ہوں گے ہم ان کو چھوڑیں گے نہیں اور فلان کریں گے نمکان کریں گے اچھا اور اب ہماری اطلاع یہ ہے کہ بائی دوئے جو اسلامباد پولیس نے جب اس کو اریسٹ کرنا تھا ان لوگوں کو ہے میں نے اس کو چاچو چیری بلوسم سے فون کرا کر سپیکر سے بقاعدہ پرمیشن بھی لی لیکن بعد میں جب وہ چیزیں کھڑی ہوئی زیادہ خراب ہوئی تھوڑا سا پیپلس پارٹی کی طرف سے بھی ریٹالییشن آیا تو وہ جناب جو سپیکر صاحب ہیں وہ اس بات سے مکر گیا اور انہوں نے کہا جی کہ یہ ہوگا وہ کرے گا یعنی کوئی گونگلوں سے مٹی جھاڑنا اور پھر آخر میں کیا کیا آخر میں انہوں نے اپنی ہی اسیمبلی کا ستاف جو ہے محتل کر دیا جو ایک طرح فرمایا جا رہا تھا کہ ہمیں فائی آر کرائیں گے یہ کریں گے وہاں پولیس نے کہا جی کس پہ ہمیں فائی آر کرائیں گے ہمیں تو آپ سے پرمیشن لے کے یہ آپریشن کیا تھا اور ہمارے ساتھ فلان فلان صاحب جو تھے ان سے ڈائریکٹ ہمیں کمانڈ آ رہی تھی فائی آر کریں گے تو پھر ہم بیانہ میں یہ لکھ دیں گے تو یہ اس صورتحال کی وجہ سے پھر آخر میں نزلہ وہ سارجنٹ آف آمز اور ان لوگوں کے اوپر گرا اور حقیقت یہ ہے کہ یہ جسے کہنا چاہیے کہ اس وقت اتنے زیادہ مچے ہوئے ہیں اپنی طاقت کے زہم میں کہ یہ اس طرح کی جو بھونڈی عرکت ہے یہ خود وہ یہ دو لوگوں نے جو کہتا ہے کوریوگراف کی اور کروائی اب اس کی کانٹینویشن دیکھئے کہ آج جو پی ٹی آئی کے ایک اور رکن ہے سعاد اللہ بلوچ اچھا سعاد اللہ بلوچ جو ہیں ان کی آج بھابی اہلیا اور بیٹی ان کو ہوا کر لیا گیا ہے مقصد کیا ہے کیونکہ یہ سعاد اللہ بلوچ وہ جو ہیں ان کو آپ کو یاد ہونا چاہیے الیکشن سے پہلے بھی بہت زیادہ زور ڈالا گیا تھا کہ وہ پی ایم میلین کی ٹکٹ سے الیکشن لینے اس نے انکار کیا ان کی بڑی فیملی ہے جہاں پہ ان کا حلکہ ہے وہاں پہ ان کے فیملی کے بھی بڑے ووٹ ہیں لیکن ان کو بھی پتا تھا کہ اس دفعہ ووٹ پی ٹی آئی کا پڑنا ہے تو لہٰذا انہوں نے پی ٹی آئی سے کانٹیسٹ کیا اب جو جو یہ چیز واردار ڈالی جا رہی ہے وہ دراصل وہ آٹھ سے دس جو میمبرز گم ہیں یہ اسی سلسلے کی گڑی ہے تو اس وقت صورتحال آپ کے سامنے ہے کہ اب ہماری اطلاع یہ ہے کہ اگلے ہفتے جو ہے وہ جو امینڈمنٹ کا بل ہے کانسٹیوشنل امینڈمنٹ کا بل ہے وہ شاید پیش کیا جائے گا اور اگلے ہفتے اس کو پیش کرنے سے پہلے اس طرح کی جو حرکتیں ہیں وہ کی جائیں گی لیکن ہم اپنے اس تجزیے اور اس خبر کے اوپر آج بھی بدستور قائم ہیں کہ یہ سارا ڈراما رچایا جائے گا لیکن قاضی فیضی صاحب کو ایکسٹینشن جو ہے وہ نہیں ملے گی کیونکہ اس کو ایکسٹینشن ملنے کا مطلب یہ ہے کہ پھر اگلے سال جو ایکسٹینشن ہونی ہے وہ نہیں ہو پائے گی کیونکہ اگر قاضی کو ایکسٹینشن مل جاتی ہے تو پھر نواز شریف صاحب مضبوط ہو جاتے ہیں اور نواز شریف اگر مضبوط ہو جاتے ہیں تو یاد رکھئے گا ان کا ٹریک ریکرڈ ہے ان کی ہسٹری ہے کہ انہوں نے کبھی جو ہے حکومت میں ہوتے ہوئے آرمی جیر کو ایکسٹینشن نہیں دی بلکہ انہوں نے ہمیشہ اپنا ہی بندہ لانے کی کوشش کی اور اس تمام سیناریو میں یہ مت بولیے گا کہ سپٹیمبر میں ڈی جی آئی ایس آئی کا عوضہ جو اس کی بھی ایکسٹینشن ہوئی تھی وہ ختم ہو رہی ہے وہ بڑھ ہوتی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی یہ ابھی ہم کچھ کہہ نہیں سکتے اولدو ہمارے پاس اطلاعات ہیں کہ ڈی جی آئی ایس آئی کو جو صدر زرداری صاحب ہیں وہ اور نواز شریف دونوں گارنٹی دے چکے ہیں کہ آپ کی ایکسٹینشن ہم لازمی کروائیں گے اب یہ جو اس وقت پاور پلی چال رہا ہے اس کے اندر آنے والے دنوں میں بہتی تفصیل سے بات کریں گے کچھ اور لوگوں سے بھی انٹیویو کریں گے کوشش کریں گے کہ اس پاور پلی کو تھوڑا سا انفولڈ کرنے کی کوشش کریں کہ اس وقت جو مختلف پاور پلیئرز ہیں وہ جو اپنا اپنا کھیل کھیل رہے ہیں اس کھیل میں پاکستان اس کی جمہوریت اور اس کے آئین کا کیا بن رہا ہے آج کے لیے بس اتنا ہی انشاءاللہ کال مزید خبروں اور تجزی کے ساتھ حاضر ہوں گے اپنا خیال رکھئے گا شکریہ رکھتا حافظ